اب یہ کہانی جب ہم سنائیں گے تو بچے کو حصہ بن جاتی ہیں پنجابی میں سب سے پہلے اس کو values دیں اخلاقی اقدار ایسی قدریں قدریں یہ قدریں جو ہیں جو کہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں پنجابی میں بھی باتیں بہت ساری ہیں یہ ان پر ہم عمل کرتے ہیں اردو میں انگریزی میں اسے فرق نہیں پڑتا کہ language آپ کی کونسی فرق یہ پڑتا ہے کہ بچے کو manners اخلاقی اقدار اور انگریزی میں اس کو کہہ لیتے ہیں values یہ آنی جائیں گے کہ بچے کو پتا ہو کہ میں نے بڑے سے بات کیسے کرنی ہے میں نے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے تو یہ values جو ہیں یہ زندگی گزارنے کی ایک مہارتے ہیں جو بچپن میں اگر عادت پڑ جائے توٹکار کی بجائے جی جناب کی عادت پڑے تو وہ عادت اس کو ساری زندگی ساتھ جلے گی ہم اکثر یہ مطلب جو کہہ لیتے ہیں کہ جی وہ جناب ہم تو علاقے کا فرق ہے علاقے کا نہیں فرق ہے گھر اور ادارہ یہ دونوں سٹرانگ ہونے چاہیے اگر آپ کا گھر وہاں پہ مطلب بچوں کی اہمیت دی جاتی ہے ان کی بات سنی جاتی ہے ان کی بات مانی جاتی ہے اور ان کو پراپرلی گائیڈ کیا جاتا ہے اور اسی طرح تعلیمی ادارے میں اب اگر ہم بات یہاں تک رکھیں گے نا کہ لیسننگ ہماری سٹرانگ ہونی چاہیے تو ہماری کہانیاں جو ہیں اس کتاب کے اندر جو پہلے ایک تصویر دی گئی ہے یہ والی اب اینڈ پر اس تصویر کے مطابق کہانی ہے یہ والی تو کہانی اور تصویر کو ہم نے آپس میں سٹوری بنانی اور سٹوری یہ کیسی چیز ہے جو آپ کے زمانے میں ہمارے زمانے میں جو کہانی سنانے کا روای تھا آئی ڈرام میں دیکھنے کا روای جائے تو وہاں سے بھی بچہ سیکھ سکتا ہے لیکن اس کہانی کے اندر جناب ابھی میں ایک کہانی آپ کو سنا دوں گا پلے کر دوں گا اس کہانی کا افیکٹ کیا ہے یا میں اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تو اس میں دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ والی جو کوئی ایک کہانی بھی لے لے تو بچے کو بیسیکلی ہم نے ان کہانیوں کے اندر اس ویلیو کو جو ہے مطلب یہ سامنے لے کے آنا ہے اب یہاں ہے کہانی جو ہے ای کی کہانی منیسی ایک شوٹی اسی مکھی تھی منیسی ایک چھوٹی سی مکھی تھی مکھی کی امی منی کی امی کافی دیر سے اسے نظریں جو ہے نظر نہیں آ رہی تھی وہ ان کو ڈونٹے ڈونٹے ایک کھڑکی کے پاس سے گزری کھڑکی سپاس سے گزری کھڑکی پر جالی تھی اور منی کو جالی کے پار کچھ نظر نہیں آیا تو وہ جالی سے اندر چلی گئی وہ جیسے ہی اندر گئی تو تالی کی آواز آئی کسی نے منی کو دیکھ کر تالی بجائی منی بہت خوش ہوئی آپ بچہ کلاپ کریں گے آپ تو بچہ یقیناً خوش ہو جاتا ہے اور وہ ایک مکڑی تھی جو منی کو کھانا چاہتی تھی مگر معصوم منی کو یہ بات پتا نہیں تھی اب یہ منی کہ انہیں مکھی چھوٹی سی مکھی تو وہ اس کو پتا نہیں تھا اب یہ کارٹون کریکٹرز میں یہ باتیں جب بچے کرتے ہیں تو وہ یہی کچھ ایسا ہی جس پہ چیزیں ہوتی ہیں نا لیکن یہ ہے کہ اگر ان کو ذرچسپ انداز میں اگر ہماری یہاں سے سٹوریز سنیں گے ایس کی ویب سائٹ پہ جو بنی ہوئی ہیں یا ٹیچر جو سناتی ہیں تو وہ تھوڑا سا اور کہانی سنانے کا جب بھی آپ سنائیں تو آپ کہانی سناتے ہوئے ریلیکس ہوں جلدی میں نہ ہوں بچے کی توجہ حاصل کر اور پھر جناب جو ہے کسی نے منی کو دیکھ کر تالی بجائی تو آپ بے شک ہاتھ کر تھوڑا سا آدھارہ اشارہ کر دیں تو جناب منی بہت خوش ہوئی وہ ایک مکڑی تھی جو منی کو کھانا چاہتی تھی مگر معصوم منی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ منی نے پوچھا بھی مکڑی کیا آپ نے میری امی کو دیکھا ہے مکڑی بولی ارے وہ تو اس طرف میرے جال کے پیچھے گئی ہے مکڑی نے جال بنایا ہوتا ہے نا ایک تو اس کو وہ کیبلری مل رہی ہے کہ بچے بوچے کا تجسس میں کہ جال کیا ہوتا ہے تو پھر آپ اسے ایکسپلین کریں گے منی وہاں جانے لگی تو اس نے دیکھا کہ دیوار پر لگی گھڑی پر چھے بج رہے ہیں ٹھیک ہے اس نے سوچا کہ چھے بجے تو امی گھر چلی جاتی ہے اب جتنے بھی پرندے شراط سب کچھ ہے وہ شام کو اگر آپ آسمان پر دیکھیں تو وہ واپس اپنے گھروں میں آرہے تھے اور بچے کو یہاں ویلیو کیا دے سکتے ہیں آپ بیٹا جب مغرب کے بعد ادھیرہ ہو جائے تو گھر سے باہر نہیں نکلنا ٹھیک ہے تو یہ ضرور مجھے برکو بنا رہی ہے اب وہ منی نے تو آپ ان کو کیا سکھائیں گے یہاں ویلیوز کونسی ہے کہ بیٹا کسی بھی غیر بندے کے اگر آپ کو کوئی کھانے کو چیز دے یا آپ کو لالچ دے یا کہہ کے جاؤ موٹر بائک پہ میں آپ کو سیار کرا توں بچے جن کی شوقین ہوتے ہیں اور میں تمہیں شاپ سے کوئی کافی یا لیز دلاتا ہوں تو کسی دوسرے کے ساتھ آپ نے نہیں جانا تو جناب منی نے بی مکڑی کو کہا میں اپنے گھر جا رہی ہوں تو بی مکڑی چپ ہو گئی اور منی مکھی اپنے گھر چلی گئی اور اگر وہ اس بات کو نہ سوچتی تو کیا ہوتا یہ تھوڑی سی آپ نے کہانی میں سے کیا لیا ہے ہم نے ویلیو ویلیو کونسی ہے کہ سیلس پروٹیکشن اپنے تحفظ اب بچے کو اگر اپنا تحفظ بھی نہیں کرنا آتا نہیں سکھاتے ہم یہ کس نے سکھایا یہاں سٹوری کس اور کس نے سکھایا آپ کے سکول نے آپ کے نساب نے مجھے یہ بتائیں کہ اس چیز کی ویلیو زیادہ یا وہ بے لکھنے کی ویلیو زیادہ آپ اس بات کو سوچئے گوھر کیجئے کہ بے لکھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ساری جنگی اس نے لکھنا ہے کتنی باتیں جو ہم لکھ پڑھ کر کرتے ہیں پڑھے لکھنے کے باوجود سارے دن میں کتنی باتیں ہم لکھ پڑھ کرتے ہیں اور کتنی باتیں جو ہم زبان نہیں کرتے سوچ بچار کرکت تو یہ سوچنے کا اس نے کیوں دیکھا کہ گڑی پر چھے بجے ہیں اور چھے بجے تو میری ماں گھر پہ ہوتی ہے اور مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرے جال کے باہر ہے تاکہ میں جال میں جنگل ہوئی یہ مجھے تو یہ بسیکلی کوئی بھی کہانی لیں گے نا اس میں دیکھنا آپ نے یہی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہے اب آپ یہ کہیں گے یہ بچہ زبانی کہاں جائے گا کہاں سمجھ جائے گی بھئی سمجھانا تو اسے ہم نے کیا سمجھانا ہے کیسے سمجھانا ہے یہ ٹیچر کی بھی ذمہ داری ہے اور یہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے اس پہ کتنا ٹائم لگا ہے ڈیٹھ دو منٹ ڈیٹھ دو منٹ کی اندر یہ بات لیکن اس پر آپ دس منٹ بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں جیسے میں نے ارتافی والا وہ دوسرے والا چکر وہ بندے والا چکر تو یہاں بات ہی نہیں ہوئی اب مکھی کو تو مکڑی اور مکھی جو ہے اب وہاں اس سے ہم نے کہا لے کے آنا ہے بچے کو اپنے بچے پر بات لانے ہیں کہ بیٹا اگر آپ شام کے بعد یا دن میں بھی کوئی آپ کو یہ کہے کہ بیٹا آؤ میں تمہیں لے جاتا ہوں جسے آپ نہیں جانتے تو کیا آپ اس کے ساتھ جانا چاہیے آپ کو تو یہ وارنوٹ کون کرے گا یہ کون اس کو سیلس پروٹیکشن اپنا تحفظ کون سکھائے گا سکول والے بھی اور پیرنٹس بھی یہ دونوں ہم فریق ہیں دونوں ہم ایک دوسرے سے ہماری ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے سکول کے طور پر اور یہ پیرنٹس کے طور پر آپ کی بھی اور یہ ہماری مشترکہ متکوشش کاوش ہے اور یہ کہاں سے آئی ہے اس لیسننگ سے تو لیسننگ کتنی امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ اردگرد جائیں تو وہ الف نار بے بکری پڑھائیں گے اس طرح کا کوئی کہانی والا تصور چاہے دی کسی کے پاس ہو اور اس سلیبس کو الحمدللہ گجناوالا ریجن میں میں دیل کرتا ہوں اور بڑے چھے چھے اداروں نے بھی یہ ہم سے لیا ہوا ہے یہ سسٹم سیٹلیٹ ہوں یا بڑے بڑے مہنگے ادارے جو ہیں وہاں بھی یہ لیکن ہم یا اس سلیبس کو گجناوالا میں سب سے پہلے ہم نے اڈاکٹ کیا تھا اٹھارہ سال پہلے دوزار چار سے ہم اس سلیبس کو لے کے جب گئے تو یہ جناب اپنا یہ کیا کیا ہم نے ویلیو ویلیو کیا تھی کہ اپنا تحفل اپنی سیلس پروٹیکشن پھر سی فار کریٹیوٹی اس نے جو گھڑی کا کریٹیوٹیوٹی اس نے سوچا تھنکنگ کا بات یہاں آئی کہ چھے بج گئے ہیں اب میرے ماں تو اس وقت گھر ہوتی ہے لہذا مجھے گھر جا کے اس کو ڈونڈنا چاہیے تو پھر جناب یہ میتھمیٹک میں بھی آ جاتا ہے چھے بجے کا ٹائم لیکن یہ اگلا ایک مرحلہ ہے فٹنس اب یہ بچے کو ہم نے بہت ساری کہانیوں میں چیزیں آئیں گی کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے کتنا سونا چاہیے کتنا جاگنا چاہیے کتنا دودھ پینا چاہیے بہت سارے بچے فروٹ نہیں کھاتے بہت سارے بچے سبریہ نہیں کھاتے بہت سارے بچے دودھ نہیں ٹیتے تو ان سب کو ہم نے ان کی صحت کے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہانیوں میں تو پھر ہم نے وہاں ان بچوں کو کہنا ہے کھیل کے بارے میں ہے ووک کے بارے میں ہیں تو وہاں یہ چیزیں بچے کو ہم نے دیں اپنی صحت کا بھی کیا ایک صحت مان ذہن ہی پراپر جو ہے وہ ان کہانیوں سے ہمیں ملے اور پھر جناب اور لبزبان آتی ہی سننے سے ہے لیکن دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں جو ان کے بچے ہیں وہ بڑی جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں بولنا شروع کر دیتے ہیں لیکن انسان کا بچہ جو ہے اسے ڈیڑھ دو سال سننے کی پریکٹس کرائی جاتی ہے جو وہ سنتا ہے پھر آجتا ہے ستا وہ بولنے پہ آتا ہے تو ہم سکول آتے ہی اسے کہتے ہیں کہ نہیں یہ دکھنا شروع کر دے تو یہ الٹی گنٹی ہو دی یہاں پہ اسے سب سے زیادہ جو ضرورت ہے کہ وہ پور اعتماد رہے گھر جیسا محول محسوس کرے جس طرح بچہ اپنے گھر میں کانفیڈنٹ ہوتا ہے اگر وہ سکول میں بھی اسی طرح ہی کانفیڈنٹ ہو گیا شروع میں اس پر بوجھ نا ڈالا گیا تو بوجھ آپ مجھے بتائیں کہ سننے کا بوجھ زیادہ ہے یا لکھنے کا بوجھ زیادہ ہے لکھنے کا ہے نا تو ہم کیوں جلدی میں پڑھے ہیں وہ کلرنگ سے جناب اس کو وضع شوق سے کار بھی لیتا ہے اور اس کے مسئل بھی مضبوط ہو رہے ہوتی ہیں اس کا ایک یہ سب سے بڑا پہل ہے پھر وہ لکھنے میں تھکاوٹ محسوس نہیں کرے گا لکھنے کے بعد دوسرا مرحل آپ نے دیا ٹریسنگ کا آشتہ آشتہ اس کو ٹریسنگ کی عادت پڑے گی تو جو مائیں یا ٹویشن والے بچوں کا ہومورک خود کر دیتے ہیں اس کا فیدہ ہوتا ہے بچے کو نقصان ہو جائے الٹا تو ہم نے فیدہ لینا ہے یا نقصان کرنا ہے تو اگر ہم فیدہ لینا چاہتے ہیں تو بچے کو اس کے سیلف پہ لائیں کہ وہ اپنے طور پر سیلف سٹارٹ ہو نہ کہ دکا سٹارٹ ہی رہے ساری عمر وہ خود کرے اور کرے کیسے کرے گا جب ہم اس کو ایک سسٹم کے تحت آئی آئی پی آر اگلی ہماری ٹرم ہے آئی آئی پی آر آئی آئی پی آر کیا ہے پہلا آئی ہے سٹینڈ فار انٹروڈکشن طارف کسی بھی چیز کا اور ہماری کتابوں کو اگر آپ لیں گے تو کوئی بھی کام شروع کرنے سے یہ ہوگا جو نیچے انسٹرکشن لکھی نہیں ہے تو یہاں جناب کیا ہے تے کی پہچان ہے اور پہچان سے پہلے کیا ہے آواز تے کا طارف انٹروڈکشن پھر اگلا کیا ہے پہچان ایڈنٹیفکیشن انگریزی میں ایڈنٹیفکیشن کیا دیں گے اور اگلا کیا ہے پی فار پریکٹس اور یہ تیسرے پیج پر جب ہم جائیں گے تیسرے دن پر جائیں گے تو اس کی ہم پریکٹس کریں گے مشک کہہ یہاں نیچے یہ انسٹرکشن جو ہے لازمی دیکھ لیا اور مشک کے بعد اور اگلا کام ہمارا کیا آ جاتا ہے بے پے ٹے کی پھر چار لوگوں کی ارخز کو ہم کہتے ہیں ریویو تو ریویو لے لیا جاتا ہے تین چار حروف کا یا تین چار لیٹر کا یا ڈیجڈ کا میٹ میں تو اس طرح یہ تقریبا ہمارا جو ہے نا پہلا دن دوسرا دن تیسرا دن اور پھر دو تین دن کو دوبارہ ملا کے پھر ریویو پہ آم جاتے ہیں تو ایک خاص ترطیب کے ساتھ یہ کتابیں اس انداز کے ترقی آفتہ ملک میں تمام ریاستوں میں کامن پور سٹیٹ سٹینڈرڈ اب ہم موبائل لیتے ہیں موڈ سائیکل لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ہونڈا لینی ہے ہم نے یاماہا لینی ہے ہم نے سزوکی کا فلاہ مارڈل لینا ہے تو جب ہم سکول کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں بھی یا کتاب کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں بھی اس کے برکس سٹینڈرڈ ہونے چاہیے اور پاکستان میں اتنا زیادہ سٹینڈرڈ سے کام نہیں ہے تو ہم نے یہ سٹینڈرڈ پھر کہاں سے لے لیے بریٹیش نیشنل کریکلم تھے اور جناب کامن کو سٹینڈرڈ سے برطانیہ اور امریکہ جو دنیا میں ترقی آفتہ ملک سمجھے جاتے ہیں ہم نے ان سے یہ چیزیں لے کر اپنی کتاب کو ڈیزائن کیا اور بچے کو نفسیاتی حصول یعنی نون ٹو انون ایزی ٹو ڈیفکلٹ آسان سے مشکل کی طرف دیکھ جائے جو اسے پہلے سے معلوم ہے اس پر ہم اس پہ پہلے لے جاتے ہیں اور پھر جناب لسننگ کے بعد کیا آسان ہے اس کے لیے کہ وہ سپیکنگ دے بول کرتا اسے جناب کیا کرتے ہیں ہم پہلے دن ہی جب وہ یہ تصویر ہے نا ہم تو اسے پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ ساری چیزیں اس سے پوچھیں گے جو اسے نہیں پتا وہ اسے بتا لیں گے اس کی معلومات میں اضافہ کریں گے اور پھر وہی چیزیں شاہین ہے اس میں آگے شتر مرگ آ جائے گا اور اس میں جناب اپنا شامیانہ آ گیا اور یہ وہ شادی پہ گئے تھے نا ہم تو وہاں گیا تھا اب شادی پہ جناب اب یہ کہانی جب ہم سنائیں گے تو بچے کو اس کہانی سننے کے بعد کہانیوں میں اس کی بیوچسپی ہوتی ہے اور ذرا تھوڑی سی مرچ مسالہ لگا کہ پراپرلی جناب آپ کہانی سنائیں اور اس کی اگر نہ سمجھائے تو ہمارے اس مطلقہ دن سے آپ لیں تو یقیناً آپ کے بچے کو آپ دیکھیں نا شین سے شیر بجائے بین دو ہے شوشے نکتے تین اب کچھ ضروری نہیں ہے کہ یہ زبانی یاد ہو جائے لیکن یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے اس کو یاد جائے بچے کر لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی ہمیں پہلے ہم اس کو خود سنائے گی ٹیچر پیچر سنانے کے بعد پھر بچوں سے سنیں گی جو ایکٹر بچے ہوتے ہیں وہ بولنا ہی روکار دیتے ہیں پھر وہ بچوں کو کہیں کہ آپ گھر جا کے سنائیے گا اور گھر جا کے سنائے گا تو آپ لوگ بھی اس کو تھوڑی سی امپورٹنس دیں گے بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ یہ کافی کالی کر لو کافی پہ کام کر لو تو اسے جناب اس وہاں بھی یہی لیسننگ سپیکنگ پہ لے کے آئیں ریڈنگ اور پھر رائٹنگ جو لاسٹ کام ہے ہمارا وہ رائٹنگ ہے اور وہاں پہ یہ پہلے یہ کام چھوڑ دیں اور رائٹنگ کر لیں تو یہ بچہ کبھی بھی سکسیسپل نہیں ہو پائے گا یہ بلکل ایڈوکیشنیسٹ جو ہے وہ یہ انہوں نے بڑا ٹھوڑ سمجھ کر یہ ساری چیزیں جو ہے کوئی ہوئی ہیں اور پرپرلی ان چیزوں کا جو ہے نا حدف تو یہ ساری چیزیں ہم نے کرنا کیا ہے بچے کو سب سے پہلے اس کو ریلیوز دیں اخلاقی اقدار ایسی قدریں کہ جناب بڑے کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے اور بہت ساری مائیں شیرنگ کی عادت ان کو ڈالنی ہے تو اگر آپ گھر سے کہتے ہیں کہ بیٹا اپنا لنچ خود ہی کھانا کسی کے ساتھ شیر نہیں کرنا تو آپ اسے کوئی تھوڑا سا غلط رانگ میسیج دے رہے ہیں اگر آج وہ کسی کے ساتھ کھا رہے تو کہا لو سکتا ہے کوئی اس کو کھلائے گا اور مل کر ضائع کرنے کی بھی جائے یا گھر واپس لے کے جانے کی بھی جائے اگر وہ شیر کر کے اور پیچر داہر کلاس میں مجود ہوتی ہے وہ بھی اس طرح نہیں ہونے دے گی کہ کھالی کوئی ہو اس کا کھانا سارا کھا جائے روزانہ ایسا بھی نہیں ہوگا تو وہاں ہماری کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہیں ہم بھی اپنی ذمہ داری کو نبائیں گے اور اسے شیرنگ سے بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اندر ہمارا مذہب جس بات کی اجازت دیتا ہے ہمیں تلقیم ترتا ہے تو وہ چیزیں بچے کے لیے بینیفیشل ہیں آنے والے وقت میں آنے والی زندگی میں اسے آج ہم روکنا شروع کر دیں گے تو جو بچپن میں روک گیا کبھی زندگی میں کسی سے شیئر نہیں کرے گا اور شیئر نہیں کرے گا تو اپنے مذہب سے دور چلا جائے گا اس کے اندر وہ گوڈ ہیبرٹس نہیں ڈیویلپ ہو پائیں گی تو دوسرے نمبر پہ یہ ساری ہماری چھوٹی چھوٹی قدریں ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے نفتے ہیں یہ ان پر اگر آپ اپنا جو ہے نا میں نے بہت لمبا نہیں اس کو کھینچ رہا اور چار بچوں کے ساتھ نا آپ نے طریقہ کار ایک لے کے چلنا ہے جو گفتگو آپ نے بچوں سے کرنی ہے اگر والد کرے تو اور بھی بہتر ہے والدہ ورنہ ضرور کرے کہ بیٹا آج کیا سیکھا وہ بچہ اپنی بتائے گا کہ میں نے کیا سیکھا ہے اور آپ نے جج کرنا ہے کہ کیا وہ سیکھا ہے جو اس نے وہ اچھی چیز ہے اگر اس میں کوئی مطلب منٹ کرنے کی ضرورت ہے تبدیلی کی ضرورت ہے تو اسے بتائیں نہیں بیٹا یہ نہیں یہ اچھی بات ہے وہاں اس کو گائیڈ کریں آپ کو کیا اچھا لگا آج ضروری نہیں کہ بچہ جو ہے وہ کسی کی ہو سکتا پینسل اس نے لے لی اور اسے اچھا لگا ہو تو وہ چیز بھی ہم نے اس کی آج ٹھیک کرنی ہے کس چیز پر آپ کو پریشانی ہوئی ہو سکتا ہے کسی اچھی چیز پر وہ پریشان ہو گیا ہو تو وہ چیزیں جو ہے نا آج آپ نے کسی کے ساتھ کیا شیئر کیا کسی کی کیا مدد کی تو وہ مدد اتنی بھی کر سکتا ہے کہ کسی دوسرے بچے کے پاس ریزر نہیں ہے وہ آپ اس کو خوری دیر کے لیے ریزر دے دیتے ہو تو یہ بھی ہیلپ ہے کسی کے پاس پینسل نہیں ہے تو اسے شروع سے عادت ڈالیں مصبت چیزوں کی تو دیفنیٹلی یہ بچہ آپ کا جو ہے ایک کامیاب انسان بنے گا اور انشاءاللہ عزیز میرے لیے آپ کے لیے اپنے ساتھا کے لیے اپنے والدین کے لیے یہ بچہ سر کا جاریہ بن جائے گا یہ جو چیزیں ہیں انہیں کہیں سر نہیں ہے تو یہ بیٹا ساری چیزیں جو ہیں میرے طرف سے تو یہ ایک جو ہے نا کمپریہنسیو بہت زیادہ باتیں کرنے کی بجائے میں نے جو ٹو ڈی پوائنٹ باتیں ہیں وہ آپ سے کی ہیں اگر آپ کا کوئی شوال ہے اس سلسلے میں کوئی وضاحت آپ جاتے ہیں تو وہ پلیز میں آئیم کوئی بھی اس میں انکویری ہو آپ کی کوئی وضاحت آپ جاتے ہو تو میں نے اپنے ڈیٹیل میں پہلے آکے صبح کتاب کو دیکھا ہے اس میں کہیں بھی یہ آئیکنز جو ہیں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جناب آپ لکھائیں گے رائٹنگ ابھی نہیں اس میں ٹریسنگ ہے اس میں کہانی سننا ہے اب تھوڑے ایشی رائٹنگ آجائے گی پریئر ٹو میں آٹھ پریئر وان میں رائٹنگ کا تصور ہی نہیں یہاں ٹریسنگ کا تصور ہے ٹریسنگ آپ کرا سکتے ہیں اب اور کوئی سوال ہے کہ یہ چھوٹی شکلیں آپ نے کیوں کرائی ہیں بڑی بھی سکھ یا بڑی لفظے کیوں نہیں کرائی یا ہم آوازوں کے ساتھ کیوں پڑھاتے ہیں یہ وہ ایسے سوالات ہیں کہ میں نے پڑھا تھا کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ کا ارشاد ہے کہ بچوں کو ان کی زمانے کا علم دے اب زمانہ بدل گیا تو بدلے ہوئے زمانے میں اس بچے کو ہم نے اسی طرح سے لے کے چلنا ہے جس طرح کا زمانہ ہے میرا کہ بچوں کو لکھنے میں کل یہ مدد کریں چھوٹی شکل کیونکہ جتنے بھی لفظ بنتے ہیں وہ چھوٹی شکلوں سے ملکے بنتے چھوٹی ایسی بن سے زیادہ تار لکھے جاتے ہیں اس لیے یہ بڑی تحقیق کے ساتھ سارا کچھ یہ ڈیزائن کیا گیا اور یہ ہیلپ ٹو میں رائٹنگ سامنے آجائے گی ٹری ای ٹری میں کریئیٹیو رائٹنگ بچا ایک کسی بھی پینسل پر یا مارکر پر کسی موبائل پر کسی بھی چیز کو سامنے دیکھ سوفے پر پانچ سات جملے بول سکتے یہ کرنے بھی اس سے کرنا یہ کیا ہے یہ کس کیسے استعمال ہوتا ہے اس پر سے ہم کیا کام کرتے ہیں تو اس طرح کہ ہم سوال اس سے لیں گے جو نہیں بتا اس کو بتا دیں گے پھر وہی بات ہے لسننگ سپیکنگ تو لسننگ سپیکنگ آپ سٹرونگ کر لیں بچے پری سکول میں سب سے زیادہ سٹرونگ ایریا جو ہے بچہ پور اعتماد ہو گیا تو وہ ساری زندگی اور اگر شائع رہا تو ساری زندگی اس کی عادت ہوگی وہ چھپے گا تو ہم نے اسے چھپنے سے بچانا ہم نے اسے پور اعتماد شخصیت بنانی اور یہ رائٹنگ سے نہیں کھا یہ لیسننگ سپیکنگ اس میں اہم رول فلے کرتی ہے اور ہمارے سلیبس اور ہمارے نساب کا یہ اہم رول ہے جو لیسننگ سپیکنگ تو یہ اس لیے ہم نے جو نظام بنایا ہے ہم نے جو سلیبس سیٹ کیا ہے وہ تو اس چیز کو نام مدنظرہ کرتی کرتے ہیں وہاں بنیادی تو وہاں سے اس کی گرومنگ ہونا شروع جاتی ہے وہی سے وہ سیکھنا شروع کرتی اور اس کے بعد جب جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی لرننگ اور بہتر ہوتی جاتی ہے اور زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے تو سکول آتا ہے تو پھر سکول میں ایک پراسس شروع ہوتا ہے جو بوکس کے ساتھ لیکن بوکس ہم نے جو ڈیزائن کی ہیں یہ کتابیں بلکل بچے کو نفسیاتی اسکولوں کے مطابق آسان سے مشکل کی طرف معلوم سے نامعلوم کی طرف یہ تنی کہانیاں ہیں انگریزی کی ہو یا اردود اب دیکھیں گے کہ انہیں بہت آسان لفظ اور عام استعمال ہونے والے مطابق سیکھ سکے بلکل دیکھیں بچے کے یہاں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے کسی بھی چیز کی نام ہے ایک شکل ہے اور ایک آواز ہے تو آپ فون پہ کال کرتے ہیں آپ کے جتنے جاننے والے ہیں یا جتنے عزیز و کارب ہیں آپ کے فرنڈز ہیں تو وہ جب بات کرتے ہیں تو آپ ان کو نام تھوڑا پوچھتے ہیں کہاں سے پہچانتے انہیں چکل سامنے نہیں آرہی ہوتی تو آواز بہترین جانا کسی بھی لفظ کی حرف کی آواز جو ہے یہ اگر بچوں کو شروع سی امادت ڈال دیں اس کو پہچاننے کی تو یہ پڑھائی میں بھی کام آئے گی اور زندگی میں ویسے بھی کام آئے گی تو یہ شکل سے یہ اس کی شکل ہے یہ بے ہے اور آواز اس کی کیا ہے بہت اور نام اس کا ہے بے تو نام سے جو پہلے ہم پڑھاتے تھے وہ ناموں سے پڑھاتے تھے اب ہم آوازوں سے پڑھا رہے ہیں اور آپ یہ کوئی نئی چیز نہیں نہیں آپ دیکھیں آپ نے جو نورانی قیدہ پڑھا تھا کیسے پڑھا تھا اچھا اس میں آپ کو روح تحجی ہیں یہ بھی آپ کو یہ شکل بڑا آسان سا اس میں بتاتا ہو آپ کے بچے کا نام کیا ہے خدیجہ تو اینڈ پر کیا آتا ہے آتا ہے کی آواز کیا ہے خدیجہ آ تو یہ میرا نام شبیر ہے اینڈ پر کیا ہے شبیر کسی بھی چیز کا نام کتاب ب ہم میں ہماری ویب سائٹ ہے اس میں آپ کی ہلپ کر رہی ہے ہم دیکھیں نا کہ ایسے چیز سمجھ آئے گی آپ کو آواز آئے گی لسننگ سے سمجھ آپ کو بھی آئے گی تو وہ ہماری جو ویڈیوز ہیں آپ ان کو دیکھیں کوئی سوال ہو تو بیٹی بیٹی ہوتی ہیں ان سے آپ کوئیسٹن کریں انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ سے ہم اس کا جواب دیں گے کیونکہ کتاب بنانے میں جس مہارت کے ساتھ اور جس سپیشیلیٹی کے ساتھ یہ ایسٹ کس لیول ڈیزائن کیا گیا ہے شاید ہی ہو تو اس لیے یہ اور میں اس عمر میں بھی پیچھلے دس دن پیچھلے پانچ دن لاہور اور چار پانچ دن اسلام بار گزار گیا ہوں ٹریننگ کے لیے تو مجھے ٹریننگ جو ہے آگیا اللہ کہ وہ مجھے کہہ رہے تھا کہ چھے دن اور رکھیں میں نے کہا یار ایک تو میرے طبیعہ ٹھیک نہیں ہے پھرے دن مجھے ڈینگی ہو گیا تھا اس کی وجہ سے کچھ بیکنس ہے تو جن لوگوں نے مجھے پہلے دیکھا ہوئے تھوڑا ویک محسوس کر رہے ہوں گے تو وہ یہ ساری چیزیں ہیں دوسرا میں نے کہا میرے پیچھے کچھ کام ہے میں اپنے اداروں کو بھی چلانا ہے سننا بولنا یہ زندگی میں سب سے زیادہ کام آنے والی اور بچے چیزوں کے نام ہے گھر میں کچھن میں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے خورس یہ چیزیں ہوتی بھی ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کو مزید تھوڑا سا بڑھا دیں گے تاکہ بچے جو ہیں وہ سب کی باری بھی آنی ہوتی ہے انشاءاللہ ہم نور کر لیتے ضرور اس میں ہم اس تین چیزوں کو یہ بھی چیزیں ویلیوز میں آ جاتی ہیں کہ ہر چیز میں اپنے آپ کو صاف رکھنا پاکیز کی نصف ایمان ہے اور میں کھانے پینے 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 آپ ضرور ہاتھ ہینڈ واش کریں صبح اٹھیں ناشتے سے پینے برش کریں اپنے آپ اپنے ہاتھ دویں مو دویں پھر کھانا ناشتہ کریں تو اس طرح کی چیزیں ہیں بلکل یہ ہم نے بچوں کو دینی ہے اور اگر ہم نے آج یہ چیزیں نہ دیں کچھ ایسی ہیں کہ تو والدین سے ان کو ملتی ہیں کچھ ایسی ہیں جو ادارے سے ملتی اپنے ٹیچر کی بڑا بچہ گوھر سے سنتا انشاءاللہ دیکھیں یہ بیٹی اپنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور ہم ان چیزوں کو بطور جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ایک ایک چیز کو انکلیمنٹ کرتے ہیں میں پہلے بھی ہماری ویڈیو جا رہی تھی میں بیٹی سے آج یہ کہہ رہا تھا کہ آپ آئندہ جو چیز جس دن پڑھائی جا رہی ہے اس کی ویڈیو سنڈ کر رہی جا کریں تاکہ وہ سبق کے مطابق ویڈیو ہاں جی تو انشاءاللہ یہ آپ خود بھی ہماری ویب سائیڈ جو ہے اس ڈاٹا ایڈوکیشن اسی بک کے اوپر لکھی ہوئی ہے تو اس کو ضرور کھولا کریں اس کو دیکھا کریں دیکھیں یہ جو میں دعویس یہ کہہ رہا ہوں کبھی مطلب جو ہے کسی بیکنوز کا یا سٹی کا یا جو بیس ہزار سے اوپر والے سکول ہیں لیں گے تو ان کے پاس بھی یہی چیز ہوں گی جو میں کہا ہو کوئی اور نئی چیز نہیں ہو لیکن الحمدللہ یہ گوڈ لکھ ہے میری بھی آپ کی بھی کہ آپ کے علاقے میں ایک ایسا آدارہ ہے جس کی باتی ہمیں آپ نے سٹینٹن کرنا ہے آپ نے ہمیں سٹرونگ کرنا ہے آپ نے ہمارے ساتھ او ساری چیزوں میں تعاون کر کے تو اس کو مضبوط کرنا ہے آدارے کو دیکھیں مسئلہ کیا ہے ڈیڑھ سال کی آپ نے کیا بات کی ہے بہت بڑا ظلم بہت بڑا ظلم ہے کہ ڈیڑھ سال کا بچہ ہاتھ پکڑ کے لکھوائیں گے اس کے مسئل مسئلے جائیں گے یہ چیزیں جو ہے نا دیکھیں آج ابھی کتنی یہ جو بیت پانچ سال تو پانچ سال میں بھی میں سمجھ ہوں کہ ساری زندگی جو اس نے سیکھنا ہے نا وہ اس نے سن کر ہی سیکھنا لیکن اس میں بھی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں آڈیٹری اس کے بچے تین گروپ ہیں انسانوں کے میں نے پہلے بات شروع کی تھی تو تین گروپ وہ کون سے ہیں جو سن کر سیکھتے ہیں اگر وہ سن کر سیکھنے والا ہے اور آپ اسے لکھا کر رہے ہیں تو اس کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ یہ گولے کا کب جب آپ اس کو سکھائیں گے بولنا اس سنیں گا چیزوں کو اسے پہلے ہی اپنا لکھنے پہ لگا دیا ڈیر سال کی عمر میں تو میں تو سمجھ چاہوں کہ یہ بالکل اس بچے کے ساتھ دیا تیوی ہے اس کو سب سے پہلے اسے سننا اور چیزوں کو سن کر سمجھ کہ یہ کیا ہے یہ اینک ہے اینک کون پہنتے ہیں بابا پہنتے ہیں اب اینک پہننا جو ہے بچے کو اس سے نظر آئے گی کہ یہ جناب اس وقت پہنتے ہیں جب انہوں نے کوئی پڑھنا ہوتا ہے یا ٹی وی دیکھ دیکھ یا کچھ لوگ مستقل جن کی نظر کمزور ہوتی ہے اس کو اس کی وجہ معلوم نہیں جائی ہے کوئی بات نہیں آپ یہ لسننگ سپیکنگ کے بغیر تو دنیا نہیں چل سکتی دنیا چل نہیں سکتی لسننگ سپیکنگ کے بغیر اب ہم جتنی باتیں کہا رہے میں نے چند لفظ یہاں لکھے ہیں اور ان لفظوں کی حروف لکھے ہیں میں نے لیٹر لکھے ہیں میں نے کوئی بہت بڑی باتیں اور توحانیاں نہیں لیکن اس کی آگے جا کے وضاحت میں دے رہا ہوں ایک ایک لیٹر سے آگے وضاحت تو یہ جو میں اگر اس کو لکھوا دوں اور لکھنا سیکھ لے تو کیا طبعہ جلے گا یہ کیا سن کر جو سمجھنے والے ہیں پھر کچھ ہیں جو دیکھ کر سمجھ تھے اب آپ نے دیکھا ہے تین چار میں فارمولے یہاں لکھ دیئے ہیں تو اس سے آپ کو اگر زبانی یاد رہ جائے کہ آئی آئی پی آر انہوں نے کہا تھا میں پھر کتاب کا ریفنس دیا کتاب میں جا کے دیکھیں کہ پہلے تعرف ہم کراتے ہیں پھر اس کی مشک پہچان کراتے ہیں پھر اس کی مشک کراتے ہیں پھر اس کا ریویو لیتے ہیں وہ لیفنیلی آپ گھر میں بھی اس سے باتشیت کیا کریں اور یہ جو تصویریں ہیں یہ تو آپ دیکھ ہی سکتی ہیں ان پہ آپ بات کریں کہانی پڑھ لیتے ہیں کہانی پڑھیں کہانی اس سے سنیں اسے عادت ڈالیں کہ اس نے بولنا ہے اس کو اعتماد دیں بولنے کی طرح اس کو لائیں لرننگ ہوتی سپیکنگ سپیکنگ میں سمجھ ہوں کہ دیکھنا بھی لسننگ ہے دیکھنا بھی میں دیکھ تو یہ میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے آدم پہنو رہنک ہے آپ کو خود ہی نظر آرہ ہے اور خود نظر آنا بھی ایک قسم کی معلومات میں اضافہ کرنا ہی ریڈنگ کے ذریعے کریں ہم بات چیت کر کے کریں پڑھ کے کریں تو دکھنا جو ہے یہ ہے ایکوال ہم بات کسی وقت کر کرتے ہیں کسی وقت وہی بات ہم پڑھ کے اب کتابوں میں کتاب لکھنے والا بار بار تو نہیں سامنے آسکتا نا اس نے کیا کیا دیا ہے اس کی بات ہم سن رہے ہیں کیسے پڑھ کے اس کی بات کو سن رہے ہیں اور جو بات ہم کسی کو کہتے ہیں سامنے بیٹھے ہیں آپ تو میں یہاں بات کر رہا ہوں اور اگر آپ جارتے ہوتے تو میں آپ کو وائس میسج یا ریٹن میسج بیٹھ